ہمارے ہاں جب کتاب کی لانچک ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آج شادی کی تقریب ہے تو آج مذہر عباس لڑا ہے اور یہ ان کی شادی کی تقریب ہے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا شادی واقعہ ہوتا تھا کتاب کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا میں آپ اپنا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور میری تقریر کے دو حصے ہیں ویسے تو ایک ہی تھا صافت لیکن چونکہ سیاست کی بات چڑی ہے تو وہ میں دو منٹ کے لیے پوسپون کر کے پہلے صحافت پر بات کر لیتا ہوں مذہر عباس آئیڈیل صحافی دنیا صحافت میں کسی بھی مکتبہ فکر کو دیکھ لیں مذہر عباس ایک آئیڈیل صحافی کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں میری نظر بھی آپ کنزور ہو گئی ہے صاحب مطالعہ حملی تجربہ اور تیز مشاہدہ ایک آئیڈیل صحافی کی طرح ان کا اساسہ ہے وہ صدارتی محل میں ہوں یا وزیر عالم کے حملشی ہوں یا لیاری کی غریب بجتیوں میں ان کی اندر کا صحافی ہر وقت جاتا رہتا ہے وہ نہ حکمرانوں کے دب دبے سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی جابروں کی دھمکیوں سے وہ اپنی دھن میں وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا چاہئے انہیں اپنے کلم اور اپنی زبان پر مکمل کنٹرول ہے وہ نہ کسی کی مخالفت میں حدیں پار کرتے ہیں اور نہ کسی کی حمایت میں چاپلوسی اور کشامت اختیار کرتے ہیں مظر عباس زمانہ طالب علمی سے بائیں بازو کی نظریاتی سیاست میں متھرک رہے بائیں بازو سے منسلک رہنے والے لوگ لازمی طور پر صاحب مضالعہ ہوتے ہیں ان کا دنیا کا وین بڑا واضح اور عوام دوست ہوتا ہے مظر عباس انہیں خوبیوں سے مزین ہو کر اور میدانِ صحافت میں اترے وہ عملی صحافت میں آئے تو اس وقت کراچی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹو کا ہار تھا ایک طرف ضیا عامریت کے ظلم کا شکار پیپس پارٹی تھی تو دوسری طرف اردو بولنے والوں تھی احرومیوں کی نفائندہ ایمکی ایم تھی مظر عباس اس مشکل وقت میں ان دونوں مخالف جماعتوں میں ہمیشہ محترم رہے حالانکہ وہ دونوں پر تنقید بھی کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کی نشانتے ہی بھی کرتے رہے مظر عباس سے یہ بھی آئیڈیل ہیں کہ انہیں لٹریچر کا تڑکہ بھی لگا ہوا ہے انہیں ساری بڑی اردو شاعری عزبر ہیں قید کا ذکر ہو یا جوش کا ہندوستان کے اندر لٹریری رجانات ہوں یا پاکستان میں شائع ہونے والی نئی کتابیں ساری بھائی 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 بھ